آپ کو اہم خبر سگا کریں کراچی میں معروف تاجر کولن ایکسٹو اور میزان گروپ کے مالک زلفقار احمد کو ماری پور روڈ سے اغوا کر لیا گیا زلفقار احمد کی گاڑی منگل کے روز ماری پور روڈ سے ملی زلفقار احمد کی بازیابی کے لیے اہل خانہ نے دالت سے رجوع کر لیا ہے درخواست خدار کے مطابق زلفقار احمد دوست کیسر کے ساتھ ماری پور سے کلفٹنگ کے طرف جا رہے تھے گاڑی سوار آٹھ افراد نے انہیں اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ساتھ لے کر چلے گئے زلفقار احمد کے دوست کیسر کو کچھ فاصلے پر اتار دیا گیا لبکہ زلفقار احمد اس وقت کہاں ہیں اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کراچی میں معروف تاجر زلفقار احمد ماری پور روڈ سے لا پتہ ہو گئے ہیں زلفقار احمد کی گاڑی منگل کے روز ماری پور روڈ سے ملی گئے لا پتہ ہونے پر اہلے خانہ نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے اس سوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ ای بی ای نیوز کراچی سے اسرار مغیری مارسات پوجود ہے جی اسرار آگاہ کیجئے گا کراچی کے مشہور تاجر ہیں زلفقار احمد جو ماری پور روڈ سے آتے ہوئے اپنی فیکٹری سے واپس کلفٹنگ کے طرف جا رہے تھے تو اس کے بعد اب تک وہ لا پتہ ہیں اہلے خانہ نے بھی عدالت سے رجوع کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ تھانہ ہے وہاں پر بھی درکاز دی گئی ہے انہی شاہدین اور جو تاجر ہیں معروف ان کے ساتھ جو ان کے دوست سوار تھے ان کے مطابق ایک گاڑی آئی جس میں آٹھ افراد جو ہے وہ سوار تھے نکاب پوش جن نے جو ہے ماری پور پولیس ٹرنی سینٹر کے ساتھ ہی مین روڈ پر جو ہے ان کو روکا ان کی گاڑی کو اور اس کے بعد جو ہے جو تاجر ہیں ان کو اپنے ساتھ جو ہے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے دوست تھے کیسر ان کو بھی ساتھ جو ہے لے جایا گیا اور اس کے کچھ سفر طے کرنے کے بعد آگے جا کر جو ہے ان کے دوست کو اتار لیا گیا اس گاڑی سے اب تک جو یہ معروف تاجر ہیں ان کا اب تک کوئی پتا نہیں لگ پایا اہلے خانہ نے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ پولیس حکام جو ہے ان سے بھی رجوع کیا ہے اور ان کو بھی درکاز دیئے لیکن تا حال اب تک پولیس کوئی سراغ نہیں لگا پائی کہ مشہور تاجر کہاں ہیں کس طرف ہے اہلے خانہ میں بھی اس وقت تشویش پائی جا رہی ہے کہ اب تک پولیس کوئی سراغ جو ہے وہ نہیں لگا پائی نہ ہی کوئی خاطرخواہ جواب دے پا رہی ہے پولیس کے تاجر جو ہے ان کو کون لے کے گیا ہے کہاں جو ہیں وہ ہیں اس وقت اور اس کے ساتھ ساتھ اب تک اس واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ پولیس کی جانب سے درج نہیں کیا گیا تاہم جو تاجر کے دوست ہیں ان کی جانب سے متعلقہ تھانے میں درخواست دی گئی ہے اور ساری جو تفصیلات ہیں وہ درخواست میں بتائی گئی ہیں لیکن پولیس نے تاحال کوئی جو مشہور تاجر ہیں ان کا پولیس بھی پتا نہیں لگا پائی لیکن حضالت سے رجوع کرنے کے بعد پولیس حکام کا جو پولیس کے جو ذرائع ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مختلف پیلووں سے اس کی تفشیش کی جا رہی ہے اس وقت این مطابق جب ان کو روکا گیا ماری پر روڈ پر تو وہ شام کا ٹائم تھا اور اس وقت یہ سڑک تمام ایک مصروف ترین سڑک ہے جہاں پر جو ہے ایک بڑی چوبیس گھنٹے میں جو ہے ٹرافک جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو اینشائیدین ہیں ان کے مطابق بھی دو جو دوست ان کے دوست اور تاجر کے ساتھ جو ہے ان کو ساتھ لے کے گئے اور اس کے بعد اب تک اس کا پتا نہیں لگ پایا ناظرین آپ کو اہم خبر دے رکھے گئے ہیں کراچی کے معروف تاجر ذلفقار احمد کو اغواہ کر لیا گیا ہے دو روز ہو چکے اب تک ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے سوالے سے کچھ مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجر آنما عتیق میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا عتیم اٹس اب کہیے گا چونکہ ظاہر ہے کہ انتہائی تشویش ناک خبر ہے کہ بڑے تاجر کا یوں اغواہ ہونا دو روز ہو چکے ابھی تک ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے کیا سمجھتے ہیں ابھی تک تاجر برادی کا کیا رات عمل سامنے آیا ہے تاجر برادی اس معاملے پر کس حد تک متحد ہے دیکھیں کراچی جو ماضی قریب میں یعنی دو ہزار آٹھ کے بعد اغواہ برائے تاوان کا ایک جنگل بن چکا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے بہت سے تاجر وہ اس قدر جب اغواہ ہونے کے بعد واپس لوٹتے تھے تو وہ اتنے دلبرداشتہ ہو جاتے تھے کہ کئیوں نے یہ مرک چھوڑ دیا سربائے سمید اب آپ دیکھیں کہ یہ جس درجے کے تاجر ہیں صرف اقار احمد ان کی جتنی بھی فیکٹریز ہیں ان میں ہزاروں کے تعداد میں لیبر یعنی لوگوں کو روزگار میں اثر ہے ایک ایسے وقت میں جب دھردھر ملک پر میں سنتیں بند ہو رہی ہیں معاشی صورتیال ابتر ترین ہے اور ایسے میں اس طرح کے سٹیبل کاروبار پہ یہ شب خون مارنے والی بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں سمجھتا کہ پولیس نہ جانتی ہو کہ وہ کہاں ہیں پولیس کا دو دن بعد بھی آئی فائر نہ کاٹنا اس بات کو تقویت دیتا ہے اس شک کو تقویت دیتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کون سی طاقت انہیں اٹھا کے لے کر رہی ہے ورنہ اغواہ پر مقدمہ درش کرنا کون سی خواہت ہے کسی کے گم ہو جانے پر یا اغواہ ہو جانے پر ایف آئی آر بنتی ہے اور اسے درش کر لینا چاہیے لہٰذا میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سے قبل کے دیگر بڑے سنتکاروں میں بڑے تاجروں میں سرمایہ کاروں میں یہ خوف بیٹھ جائے کہ اب شاید دوبارہ اغواہ کے سلسلے کراچی میں شروع ہو گئے ہیں اور یہ جو گرتی وی مشت ہے یہ جو برباد ہوتی وی یہ تیارتی اور سنتی صورت حال ہے ایسا نہ ہو کہ پھر لوگ اس حد تک دل برداشتہ ہو جائیں یا ان کا احتمال اتنا متزلزل ہو جائے کہ پھر وہ یہاں سرمایہ کاری کرنا چھوڑ دیں دیکھیں اغواہ کے بعد واپس آنے والا شخص آسابی طور پر اتنا دل شکستہ ہو جاتا ہے اتنا زیادہ ٹوپ جاتا ہے کہ میں نے دیکھا کئی لوگوں کو وہ کئی ماہ تک اس کے آساب بحال نہیں ہوتے یہ بھی جب واپس آئیں گے انشاءاللہ اللہ ان کی فاضل سرمائے تو یقیناً ان کے کاروبار پر بھی اثر پڑے گا ان کے آساب پر بھی اور ان کے اس احتمال پر بھی کہ مزید سرمایہ کاری کرنی چاہیے یا نہیں لہذا اس کو بہت ہی سنجیدہ لینا چاہیے سرمایہ کاری کے والد سے شہر قائد اپنا احتمال کھونے کے قریب ہے میر صاحب ہمارے ساتھ رہے گئے اس وقت ہمیں جوائن کیا سیدھر نوٹ کراچی اسوشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز فیصل مویز نے بہت شکریہ آپ کے وقت کا فیصل کیا کہیں گے ظاہری سی بات ہے ایک بڑے تاجر کا یوں اخواہ جانا دو روز ہو چکے ابھی تک ان کے بارے میں کچھ معلومات نہیں آ سکی ہیں اور پھر پولیس نے بھی تک ایف آئی آر بھی درست نہیں کہ یہ کیا کہیں گے آپ بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اتیق میر صاحب نے فرمایا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے یہ کراچی شہر کے اندر کم سے کم مہینے سے یہ کاروائیان تاجروں اور سنتکاروں کے خلاف ہو رہی ہیں آپ واقعہ دیکھیں نوٹ کراچی انڈسٹرل ایریا میں دن دہارے ایک تاجر کو وہ قتل کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ڈیفنس کے علاقے میں آصف بلوانی صاحب جو ایک بہت مشہور سنتکار ہے ان کا قتل کیا جاتا ہے اور گائے بگائے ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں لاؤ انپورسمنٹ ایجنسیز کو بتاتے چلے آرہے ہیں کہ تاجروں کو اور سنتکاروں کو تارگٹ کیا جا رہا ہے بیڈ گووننس جو ہے اس صوبے میں اور اس شہر میں اس کو ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور اس وقت تاجروں کا یہ حال ہے کہ جو ایکنومکل کنڈیشن ہے اس شہر کی اس ملک کی اس ایکنومکل کنڈیشن میں یہ حالات ہیں کہ ہم مر رہے ہیں اپنے کاروبار کو کرتے ہوئے اس وقت جو پوزیشن ہے جو گیس کے ریٹ جو یوٹیلٹیز کے ریٹ ہیں ہم سروائیو ہی نہیں کر پا رہے ہیں اپنی نیبرنگ کنٹریز کے کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں اس کے بعد لو ان اوڈر کی سچویشن دیکھتے ہوئے جتنے انڈسٹلس ہیں جب بیٹھتے ہیں تو یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے آنے والی جنریشن جو ہے جو ہمارے بچے ہیں جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان کو کسی طرح اس کیپیٹل کو موف کریں پاکستان سے باہر یہ حالات جب پاکستان پہ کہ بزنس کمیونٹی کا اس گورنمنٹ پہ اور چیزوں پہ ٹرسٹ ہی دیں ہیں تو یہ حالات جو کریئیٹ ہو رہے ہیں یہ اپتر سیچویشن میں اس ملک کو لے جا رہے ہیں میں حیرت کرتا ہوں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے اس ملک کی اور اس شہر کی اسلامیکل اور اس کے بعد گورننس کا یہ حال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس پاکستان سے یا اس شہر سے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے کیا وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے یہ نہیں سوچ رہے کہ پاکستان ہوگا تو ہم سب ہوں گے آج ہم سب کھڑے اس ملک کے لیے ہم سب اس ملک کے لیے جو ہے جو بھی حالات ہیں اس ملک پہ سارے سمتکار سارے تاجر تمام لوگ پاکستان کی اکنومیکل کنڈیشن کو صحیح کرنے کے لیے لگے میں اور اس کے ساتھ یہ لائن آڈر کے حالات جو ہو رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں کہ وہ سنچئر ہیں اس ملک سے یا اس کنٹری سے یا جو لوگ جو ملک چلا رہے ہیں وہ سنچئر اس کنٹری سے ہماری سنچئریٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں اکنومیکل کنڈیشن کو صحیح کرتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو فورن ایکسٹینج اس ملک میں لاکے دیتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے ریزرورز کو پڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ اگر یہ ظلم ہو رہے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا بلکل صحیح بات تاجر برادری ملک کی مشہد میں بہت اہم کتازہ دا کرتی ہے اور بلا شبہ انتہائی تشویشناک معاملہ ہے کہ عام شہری کی طرح اب تاجر بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں رکھے گئے ہمارے ساتھ رہیے گئے فیصل محیو صاحب اس وقت ہمارے ساتھ نمائندہ بینیوز کراچی سے سرار مغیری اور عبدالقدیر رانہ بھی موجود ہیں اس معاملے سے مطالق مزید تارہ ترین صورتحال جانتے ہیں عبدالقدیر بتائیے گا اس وقت اس معاملے سے مطالق مزید کیا اپ ڈیٹ سامنے آئیے کیا پیش رہ فوسو کی گئے دیکھیں جی جو درخواست تک تو تھانے میں دائر کی گئی ہے اور ان کے جو لوحہکین عدالت سے بھی رجوع کیا ہے انہوں نے لیکن ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے اقواہگاروں کا نہ کوئی اقواہ کا جو نے اقواہ کیا ہے ان کی جانب سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ان کے لوحہکین سے ہمارے جو ذرائع ہیں فیملی کے ان سے کہ ابھی تک کوئی ایسا رابطہ نہیں کیا گیا پرحال وہ درخواست تھانے میں کلری تھانے میں جو ہے دی گئی ہے پولیس کو جو درخواست گزار ہیں اور اس میں ان سے درخواست کی گئی ہے کہ جو ذرفکار ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے اور اس واقعے کے بعد جو ہے جو بزنس کمیونٹی ہے کراچی کی انتہائی زیادہ ان کی تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے کیونکہ کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم کا جن ہے وہ پہلے سے ہی بے قابو ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا چاہے وہ تاجر ہو سرکاری افسر ہو یا کوئی عام آدمی ہو انہوں پہلے ہی جو ہے بلکل پریشان کیا ہوا ہے اور قیمتی اشیاء تو روٹے ہی ہیں یہ کریمنل اور ساتھ میں کوئی انہیں انکار کرتا ہے اپنی چیزیں دینے سے تو پھر گولی مارتے ہوئے بھی اس کو درگ نہیں کرتے اب ابھی پورا سال نہیں گزرا کہ بس سنجری کے قریب ہونے والی ہیں اموات ڈیکیٹری کی مضاہمت میں تو اس طرح کی صورتحال میں اگر یہ جس طرح سے ایک دہائی قبل اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تاجروں کا اخواہ ہوتا تھا اور اگر یہ سلسلہ یہیں پر نہیں روکا گیا تو پھر جو بزنس کمیونٹی ہے وہ جو ہے شاید یہاں پر اس طرح سے فیصل موئیز اور عتیق میر صاحب نے کہا تو پھر وہ اپنا سرمایہ کسی اور منتقل کرنے پر بہت شروع کر رہے تھے سیدیرانہ ہمیں اگر کر رہے تھے بہت شکریہ اور ساتھ ساتھ فیصل موئیز ہمارے ساتھ موجود تھے اپنا اس سوالے سے متعلق ازار خیال کر رہے تھے ساتھ ساتھ سیند تاجر رانما عتیق میر ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ